شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں دیکھو یہ انقریب جان لیں گے پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا اور نیند کو تمہارے لیے موجبِ آرام بنایا اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچرتے بادلوں سے موصلہ دھار مہ برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں اور گھنے گھنے باغ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آموجود ہوگے اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے بے شک دوزک گھات میں ہے یعنی سرکشوں کا وہی چھکانہ ہے اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے وہاں نہ تھندک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر گرم پانی اور بہتی پی یہ بدلہ ہے پورا پورا یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے بے شک پرحزگاروں کے لیے کامیابی ہے یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر نوجوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلح ہے انا میں متعین وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے بڑا مہربان کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا جس دن روح الامین اور اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو یہ دن برحق ہے پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس چھکانہ بنا لے ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان عامال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا